میرے پیارے ساتھیوں نمسکر آج کی ویڈیو میں راجستان جی کے گئے پچیس بہت ہی امپورٹنٹ پرسن لے کے ہوں اور یہ سبھی پرسن ایکزام کی دھٹی سے ویڈیو کو سرو سے انتک دیکھے گا ساتھی روزانہ راجستان جی کے گئے ایسے امپورٹن کیوشن پانا جاتے ہیں چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کو ڈیلی راجستان جی کے گئے امپورٹن کیوشن کی ویڈیو ملتے رہیں گے پہلا کیوشن آپ کے سامنے راجستان راجے پتھ پریوہن نگم کی ستھاپنا کب ہوئی تھی بہت امپورٹن کیوشن ہے جلدی سے آپ لوگ انسر بتائیے گا کی راجستان راجے پتھ پریوہن نگم کی جو ستھاپنا ہو کس سن کے اندر کی گئی تھی تو 1964 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیوشن ور ٹو کی بات کرتے ہیں نیون میں سے راجستان میں راشتی راجمارکوں کی سروادک سنکھیا والا جلہ کونس ہے یہ پرسن بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک جام میں پرسن پوچھا جا چکے ہیں کی راجستان کے اندر راشتی راجمارکوں کی سروادک سنکھیا والا جلہ کونس ہے تو پالی جلہ ہے آپشن سی اس کا سی اتر رہے گا کیو سنور 3 کی بات کریں راجستان کا سب سے ویسٹ راشتی راجمارک کون سے ہے بہت امپورٹنٹ پرسن آپ لوگ اتر جرور دیجئے گا اور ویڈیو گند میں ماندر اسے بتائیے گا کہ 25 میں سے آپ کے کتنے صحیح اس سے آپ کی پریکٹیس ہی ہو جائے گی اور آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسی آپ لوگ ہرے کیو سن کا انسر جرور کومنٹ میں بتائیے گا تو راجستان کا سب سے ویسٹ راشتی راجمارک ہے NH48 اور NH58 اپسن اے اس کا سہی اتر رہے گا کیو سنور 4 کی بات کریں سب سے چھوٹا راشتی راجمارک NH71B نیا نمبر 919 راجستان کے کس زیلے سے گزرتا ہے یہ پرسن بھی بہت امپورٹنٹ پرسن ہے کی سب سے چھوٹا راشتی راجمارک جو کی NH71B ہے اور نیا نمبر 919 راجستان کے کس زیلے سے گزرتا ہے تو یہ الور سے گزرتا ہے اپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیو سنور 5 کی بات کریں کالی بھائی جس نے ڈنگر پر پولیس کے ہاتھوں اپنے ادھیاپا کو بچانے میں اپنے پران دے دیئے ہوئے کہاں کی رہنے والے تھی یہ پرسن اگزام میں پوچھا جا چکا ہے کہ کالی بھائی جس نے ڈنگر پر پولیس کے ہاتھوں اپنے ادھیاپا کو بچانے تو اپنے پرانوں کی اہوتی دے دیتی ہوئے کہاں کی رہنے والے تھی تو راستہ پال کی رہنے والی تھی اپسن بھی اس کا سیوت رہے گا کیونکہ سنور سکس کی بات کریں 23 دسمبر 1912 کو لورڈ ہارڈنگ پہ وردمان ویدیالے جیپور کے جس ویدیارتی نے بم پھینگا تھا وہ کون تھا بہت ایمپورٹنٹ پرسن ہے کہ 1912 کے اندر لورڈ ہارڈنگ پہ ایک سٹوڈنٹ نے بم پھینگا تھا اس سٹوڈنٹ کا آپ کو نام بتانا اور یہ گھٹنا ہوئی تھی 23 دسمبر 1912 کو اور وہ سٹوڈنٹ وردمان ویدیالے جیپور میں پڑھائی کر رہا تھا ان کا نام ہے جورہ ورسی ہے اپسن ڈی اس کا سیوت رہے گا کیونکہ سنور سیون کی بات کریں راجستان میں سروادک در کال تک چلنے والا آندولان کونسا راجستان کے اندر سب سے لمبے سمیہ تک کونسا آندولان چلا تھا سب سے در کالے انتک کونسا آندولان چلا تھا تو بجولیا آندولان ہے اپسن بھی اس کا سیوت رہے گا کیونکہ سنور ایٹ کی بات کریں نیمان میں سے میواڑ پرجا منڈل کی ستھاپنا کس ورس ہوئی اور اس کے ادھیکس کون تھے میواڑ پرجا منڈل کی ستھاپنا جو ہے کس سن کے اندر ہوئی تھی اور ان کے ادھیکس کون تھے تو ان کے ادھیکس تے بلون سی امہتہ اور ان کے جو ستھاپنا ہوئی تھی اپریل 1938 کے اندر ادھیکس تے بلون سی امہتہ آپسن بھی ہمارا اترے گا کیونکہ سنور نائن کی بات کریں نیمن میں سے راجستان کا پرثم پرجا منڈل کون سا ہے راجستان کا پہلا پرجا منڈل ہے جیپور پرجا منڈل اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کیوشنور ٹین کی بات کریں راجستان کا ورطمان سوروپ اسٹیتوں میں کب آیا تھا یہ ایکجام میں کئی بار پوچھا گیا آپ لوگ یاد کر لینا اور ویڈیو کے اندر میں آپ سب سے ایک موشٹ ایمپورٹنٹ کیوشن پوچھا جائے گا اس کا بھی آپ لوگ اتر ضرور دیجئے گا دیکھتے کتنے بچے صحیح اتر دے پاتے ہیں کہ راجستان کا ورطمان سوروپ اسٹیتوں میں کب آیا تھا کس سن کے اندر آیا تھا انیس سو چھپن میں ایک نومبر انیس سو چھپن اپسن سے اس کا صحیح اتر رہے گا کیوشنور ٹین کی بات کریں نیمن میں سے راجستان کا پہلا کسان andarولن کہاں ہوا تھا راجستان کا پہلا کسان andarولن کہاں پہ ہوا تھا تو یہ بجولیا کے اندر ہوا تھا اپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیو سنور بارہ کی بات کریں بجولیا کسان آندلون میں کس جاتی کے کسان سروادک تھے بجولیا کسان آندلون کے اندر کس جاتی کے کسان سب سے زیادہ تھے تو دھاکڑ جاتی کے جو کسان اور سب سے زیادہ تھے آپسن ڈی اس کا صحیح اترے گا کیو سنور تیرہ کی بات کریں نیمن میں سے ٹریچ کمیشن کس سے سمجھ دیتا ہے ٹریچ کمیشن جو کی کس سے جڑا ہوا تھا کس آندلون سے ٹریچ کمیشن جڑا ہوا تھا گے گا کیوں سنور چودہ کے بات کرے بھیل اہوں گراسیوں کو اکتریت کرنے کے لیے سمپ سبا کی ستھاپنا کس نے کی تھی بھیل اور گراسی جنزاتیوں کو اکتریت کرنے کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے ایک جھوٹ کرنے کے لیے سمپ سبا کی ایک ستھاپنا کی گی تھی یہ کس کے دوارہ کی گئی تھی جلد اسے آپ لوگ انسر بتائیے گا اور راجستان جی کے ایسے ہی ایمپورٹن کیسے بانا چاہتے ہیں سبسکرائب کر کے آج بیل آئیکن کو جرور دبا لیجئے گا آپ کو ڈیلی ایسے ایمپورٹن کیسے کی ویڈیو ضرور ملتے رہیں گے تو گوویند گروہ نے آپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیسے اور پندرہ کی بات کریں نہیں میں سے کس ستھان پر ہوئے کرشکیوں کے نرہنس ہتیاکانڈ کو مہاتمہ گانڈی نے جلیہ والا باگ ہتیاکانڈ بھی کہا تھا دیکھیں ایک ستھان کے اندر جو ہے وہاں پر کسانوں کو بہت بری طرح مارا گیا تھا ان کا ہتیاکانڈ کیا گیا تھا تو مہاتمہ گانڈی نے جو ہے اسے جلیہ والا باگ ہتیاکانڈ کی سنگیہ دی تھی یا اس سے بڑھ گر بھی کہا تھا تو یہ کس آندولن کو یا پھر کس گھڑنا کو گا گیا نیمو چڑنا کی گھڑنا تھی آپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا جو سنور سولہ کی بات کریں نیمن میں سے کس محیلہ نے کسان آندولن کا نیترتو کیا تھا کس محیلہ کے دورہ کسان آندولن کا نیترتو کیا گیا تھا تو ان کا نام تک کسوری دیوی آپسن ڈی اس کا صحیح اتر رہے گا کیو سنور سترہ کی بات کریں راجستان میں بھیل آندولن کے پرینٹہ کون تھے راجستان کے اندر بھیل آندولن کے پرینٹہ تھے گرو گویند گری آپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیو سنور 18 کی بات کریں نیمن میں سے واغڑ کے گانڈی کون تھے دیکھیں واغڑ کے گانڈی ایکزام میں کئی بار پرسنٹ ریپیٹ ہو چکا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ واغڑ کے گانڈی کسے کہا جاتا ہے تو بھوگی لال پانڈے کو واغڑ کے گانڈی کہا جاتا ہے آپسن سی اس کا صحیح اتر رہے گا کیو سنور 19 کی بات کریں نیمن میں سے موتی لال تیجاوت کا سمندھ کس آندولن سے تھا موتی لال تیجاوت کا جو سمندھ ہے وہ کس آندولن سے تھا تو ایک ہی کسان آندولن سے آپسن ڈی ہمارا اتر رہے گا دوسرا جلیہ والا باغ کانڈ سے سمندھ ستھل نیمو چنا کس جلے کے اندر ہے دوسرا جلیہ والا باغ جو کانڈ ہوا تھا اس سے سمندھت نیمو چنا ایک ستھان ہے جسے مہاتبہ گانڈی نے دوسرا جلیہ والا باغ کی سنگیہ دی تھی اور یہ جو ہے کہاں پہ ہے تو یہ ہے الور کے اندر آپسن بھی اس کال سے ہی اتر رہے گا کیوسنور 21 کی بات کریں بیگو کسان آندولن کا نیتر تھا وہ کس کے دوارہ کیا گیا راجستان کے اندر بیگو اور بیجولیا دونوں بہت فہمز ہے اور بیجولیا جو آپ جانتے ہیں جو لمبے سمیہ تک چلا تھا آندولن تب ہی ہم بات کریں بیگو کسان آندولن کا جو نیتر تھا وہ کس نے کیا تھا رام نرائنڈ چودری کے دوارہ آپسن بھی اس کا سہی اتر رہے گا کیوسنور 22 کی بات کریں ورس 1921 میں کسانوں کا جو ہے سوور ویرودی آندولن کس راجے میں چلائے گیا دیکھیں اس سمیں راجے ہوا کرتے تھے جو ابھی ورطمان میں جیل ہیں ورس 1921 میں کسانوں کے دوارہ سوور ویرودی آندولن جو ہے کس راجے میں چلائے گیا تو الور کے اندر چلائے گیا تھا آپسن اے اس کا سہی اتر رہے گا کیوسنور 23 کی بات کریں جنٹلمنس اگریمنٹ کن کن کے مد دے ہوا تھا جنٹلمنس اگریمنٹ جو کی بہت پرچید ہے اور یہ اگزام میں کئی بار پرچید بن چکا ہے کی جنٹلمنس اگریمنٹ جو ہے کن کے مد دے ہوا تھا تو مرزا سمائل اور ہیرالال ساسری کے مد دے جنٹلمنس اگریمنٹ ہوا تھا آپسن سی اس کا سہی اتر رہے گا کیوسنور 24 کی بات کریں سیٹھ جملالال بجاج جیپور پرجامنل کے ادھیکس کب بنے تھے سیٹھ جملالال بجاج جو کی جیپور پرجامنل کے ادھیکس بنے تھے کس سن کے اندر 1938 کے اندر آپسن بھی اس کا سہی اتر رہے گا کیوسنور 25 کی بات کریں بی کانیر پرجامنل کی ستھاپنا کس ورس ہوئی دیکھیں پرجامنل سے سمدھی دو کیوسن آپ کو جرور اگزام میں مل جائیں گے ایک تو ہو گیا کی کس پرجامنل کی جو ستھاپنا ہے سن آپ کو پتا ہونا چیے سبھی پرجامنل کا اور ان کے ادھیکس آپ کو یاد ہونے چیے یہ دو پرسن آپ کو جرور مل جائیں گے تو بی کانیر پرجامنل کے ستھاپنا جو ہوئی تھی 1936 کے اندر آپسن بھی اس کا سہی اتر رہے گا چلی دوستو بات کرتے ہیں آج کا موسٹ ایمپورٹنگیو سن آپ سبھی کے سامنے اس کا اتر آپ لوگ جرور دیجئے گا اگر آپ کو اتر نہیں پتا ہے تو ابھی آپ لوگ کوسیج جرور کیجئے گا کیونکہ کوسیج کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی سن 1938 اسیو میں ستھاپیت میوارڈ پرجامنل کا پہلا دیکھس کون تھا ان کا نام آپ کو بتانا ہے 1938 کے اندر میوارڈ پرجامنل کا پہلا دیکھس کون تھا اور اسی کیونکہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر بات بھی کی تھی دیکھتے کتنے بچوں نے یاد کر لیا صحیح اتر آپ لوگ کومنٹ میں ضرور بتانا اور یہ بھی بتائے گا کہ 25 میں سے آپ کے کتنے سے بھی امانداری سے کومنٹ کیجئے گا کسی بھی کیونکہ لگے کوئی ڈاؤٹ اور رائے سجھاپ دینا آپ لوگ کومنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتا لائک کر دینا اور چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا اور پاس میں بیل آئک نمبر نہیں اس کو بھی دھوا لیجئے گا آپ کو ڈیلی راستان جی کے ایسے ایمپورٹن گیوشن کے ویڈیو ملتے رہیں گے تھینکیو بیشٹ ہو لگ بائی بائی